انپڑ اور جاہل لوگوں میں سے اکثریت اور باز پڑھے لکھے عاملوں اور نجومیوں کے پاس جا کر لکی نمبر پوچھتے ہیں کہ جناب میرے نام کا لکی نمبر کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لکی نمبر مجھے مل گیا تو کامیابی میرے قدم چومے گی خوش قسمتی مجھے گلے لگا لے گی اور میرے لئے دولت کے خزانوں کی چابیاں ملنا آسان ہو جائے گا شہرت مجھے اپنی اگوش میں لے لے گی یہ سب وہم اور خیال ہیں یوں ہی بعض ایسے ہی وہموں کے شکنجے میں جکڑے لوگ عاملوں اور نجومیوں سے گاڑی کا پلیٹ نمبر اپنی قسمت کے حالات پوچھتے ہیں آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں یہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا آپ کا سٹار کون سا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ مختلف قسم کے خیالات اور وہم ہیں جو پریشان حال شخص کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی لاتی ہیں اور اس سے کچھ خیر حاصل نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو آدمی پریشان ہیں وہ بڑی آسانی سے ایسے پیشاور اور بناوٹی نجومیوں اور کاہنوں اور آملوں کے ہتھے چڑھتا ہے اور جو بچا کچھا سرمایہ ہے وہ بھی لٹا دیتا ہے بلکہ بعض اوقات تو بڑے تکلیف دے اور ہوش ربا واقعات سننے میں آئے کہ خواتین اس طرح کے معاملات میں اپنی عزتوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور صراطِ مستقیم پر چلائے یہ بات ہر مومن کو اپنے دل و دماغ میں نقش کرنی چاہیے ہمارے بنیادی اسلامی نظریات میں سے ہے کہ اس کائنات میں چھوٹا یا بڑا کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور حکم کے بغیر واقع نہیں ہوتا وہ چاہے تو پتہ حرکت کرتا ہے وہ چاہے تو بندہ سانس لیتا ہے وہ چاہے تو خوشی آگ گھیرتی ہے وہ چاہے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے قرآن مجید سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا عصابہ مِم مصیبتٍ فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَآهَا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ کہ تمہیں جو بھی زمین میں مصیبت پہنچتی ہے یا تمہاری جانوں پر جو مصیبت آتی ہے اس سے پہلے کہ اللہ اس مصیبت کو پیدا کرے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین کا تقاضی یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کیا جائے اور پھر شریعت متحرہ کی تعلیم کے مطابق تدابیر اختیار کی جائیں خیر ہو تو شکر ادا کریں شر ہو تو اس سے بچنے کیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں جو لوگ پریشانی میں یا عام دنوں میں جمعیہ سے رجوع کر کے احوال پوچھتے ہیں لکی نمر پوچھتے ہیں یا قسمت کے حالات پوچھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں جس میں بڑے واضح انداز میں ایسے لوگوں کے اس نظریہ کی اس فکر و خیال کی نفی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا کچھ حالات دریافت کیے فرمایا اللہ اس سے اتنا نراض ہوتا ہے کہ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا چالیس دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا یوں ہی ایک حدیث ابن ماجہ میں یوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی یا قاہن کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے کہا اس نے اسے قبول کیا اسے سنا اسے قبول کیا اس کی بات کو مانا فرمایا اس نے اس دین کا انکار کر دیا اس وحی کا انکار کر دیا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے بخاری شیف محدی سے پاک ہے حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہدیبیہ کی صبح نماز فجر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا فرمایا عرص کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مدوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی پھر آپ نے ڈیٹیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ رات جو بارش ہوئی تھی وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی تو اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور جس نے یہ کہا کہ رات جو بارش ہوئی یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوئی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائیا آپ اندازہ لگائیے کتنی شدید مضمت کی گئی ہے ایک ایمان والے کے نظریات کسی طرح بھی متزلزر ہوں یا ڈگ مگائیں یہ اسلام برداشت نہیں کرتا یقین اور اعتماد ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل رکھنا ایک مومن کے ایمان کا بنیادی تقاضہ ہے قرآن نے کہا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهَوَحَسْبُ اور جو اللہ پر بروسہ رکھے اللہ اس کے لئے کافی ہے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آج کل پڑے لکھے لوگوں کو ان جاہل نجومیوں کے پیچھے جاتا دیکھ کر افسردہ ہوتا ہوں اور یقین نہیں آتا کہ یہ علم اور شہور کا دور ہے آج بھی پڑے لکھے لوگ وہی جاہلیت کے نظریات اٹھائے ہوئے نجومیوں کے پاس آخر کیوں جا رہے ہیں وہ نجومی جنہیں اپنی قسمت کا نہیں جو اتنے ہی لکی نمبر بتانے والے ہیں تو خود کوئی اپنی ذات کے لئے لکی نمبر نکال کر اپنی حالت چینج کیوں نہیں کر لیتے خود فٹ پاتوں پر بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں زلیل اور رسوا ہو رہے ہیں جو جھوٹے مختلف قسم کے بہانے اور ڈرامے بنا کر اپنی ایڈویٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے دام میں فریب میں پھسانے کے لئے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں وہ اتنا ہی کچھ جانتے ہوتے اپنی اپنی فیملی کے حالات کیوں نہ چینج کر لیتے آپ اسی بات سے سمجھ لیجئے یہ سب ڈراما ہے یہ برے خیالات ہیں لکی نمبر میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت کا راز نہیں چھپایا ہوا نہ ہی اس طرح کے نمروں سے کوئی حالت چینج ہونے والی ہے ان فریب کاریوں سے نکل آئیے اپنی مزید توانائیاں اور سرمایہ اس طرح کے وہموں پر اس طرح کی جاہلانہ حرکتوں پر صرف نہ کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور قائم رکھے موسیقی موسیقی